ساملی رنگت درمیان درجے کا قد اور خاموش تبا شخص سے ملنے والا کوئی بھی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے امریکی اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے افسران کی نیندے حرام کر رکھی ہیں جنوبی ایشیا میں کسی شخص نے جرائم کو بقاعدہ ایک سنت کی شکل دے کر اس کے ذریعے بے انتہا دولت اور شہرت حاصل کی ہے تو وہ دعود ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جرائم کی دنیا کی روایت کے مطابق یہ شخص مکمل طور پر پر اسرار ہے کوئی بھی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکا اس بارے میں تمام لب خاموش ہیں انٹرپول کی دو ہزار آٹھ کی تیار کردہ فہرست کے مطابق اس کا نام دس سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ فورس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقت ترین اشخاص میں سے دعود ابراہیم کا ستانوہ نمبر ہے ملک کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے سی آئی بی کے مطابق دعود اپنی شناکت چھپانے کے لیے تیرہ مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے دعود ابراہیم کا قد پانچ فوٹ چار انچ ہے اور اس کی بائیں آبرو پر کالا تل ہے دعود ابراہیم کی فیملی کے بارے میں میڈیا کے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہیں اس کی ایک بیٹی ماروخ ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جعوید میاداد کے بیٹے جنید میاداد کے ساتھ ہوئی جعوید میاداد کے مطابق اس کے بیٹے جنید کی دعود ابراہیم کی بیٹی ماروخ سے ملاقات لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی دعود ابراہیم کا ایک بیٹا قرآن مجید کا حافظ بھی ہے جبکہ اس ایک بیٹے کی شادی برطانیہ میں رہائش پہ زیر ایک بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ دو ہزار ستارہ کے شروعات میں ہوئی تھی اخبارات میں چھپنے والی خبروں کے مطابق دعود ابراہیم ایک مذہبی مائل نظر آتا ہے اطلاعات کے مطابق وہ کسی روحانی شخصیت کا مرید بھی ہے اور ایک بار اس کے کسی حریف سے اس کے پیر صاحب نے صلاح بھی کروائی تھی یہ کہا جاتا ہے کہ صلاح کی یہ میٹنگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہوئی تھی دعود ابراہیم ایک پلیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹر کے شہر رتنہ گری کے ایک گاؤں ممکہ میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوا پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر اس کا نام شیخ دعود ابراہیم کاسکر تحریر ہے جبکہ اس کو دعود ابراہیم اور شیخ دعود حسن کے ناموں سے بھی بلایا جاتا ہے دعود ابراہیم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات مل سکی ہیں ممبئی پولیس کے مطابق اسے سکول سے نکال دیا گیا تھا دعود ابراہیم کی کہانی کا پتہ ممبئی سے چلتا ہے جب وہ انڈر ورڈ گینگ امیر زادہ پتھان کے ساتھ منسلک ہو گیا اس نے اپنے مستقبل کے لئے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور ممبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع سیکٹری ایٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی پتہ خور سے جرائم پیشہ دنیا کا بیٹاج بادشاہ بن گیا ہفتے دار بتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر ممبئی کا ڈان بن گیا اطلاعات کے مطابق اطلاع میں اس کا تعلق انڈر ورڈ کے گینگ امیر زادہ پتھان اور بعد میں حاجی مستان اور کریم لالا سے بھی رہا اسی کی دہائی میں دعود ابراہیم حاجی مستان کا توتی بولتا تھا اور اس نے دعود ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا جس کے بعد دعود ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں جو امیر زادہ پتھان گینگ کو انتہائی ناغوار گزریں یہ گینگ دو بھائیوں امیر زادہ اور عالم زی پتھان کے سر پر چر رہا تھا یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اس نے جڑائیم کی دنیا میں اپرتے ہوئے دعود کو اپنے راستے سے اٹانے کی کوششیں شروع کر دیں اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں دعود ابراہیم کا بڑا بھائی سابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا دعود ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی کے دو داداؤں عالم زی اور امیر زادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام آئید کیا گیا اسی کی دہائی میں بمبئی پولیس نے دعود ابراہیم کو گرفتار کر لیا تاہم بعد میں زمانت پر رہا ہو کر وہ دبائی فرار ہو گیا دبائی میں اس نے سونے کی سمگلنگ میں ہاتھ ڈالا بالی وڈ کی فلمی سنت میں سرمایہ لگایا اور جائداد بنانا شروع کیا اس وقت تک عام لوگ اس کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے انیس سو سی اور انیس سو نوے میں دعود ابراہیم انڈر ورڈ کا سرغنہ بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اساسے بنا لیے اس کے متعلق بننے والی ریپورٹس میں سے جوہے منشیات اور توائفوں کے کاربار سے منسلک کیا جاتا ہے انڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ قانون سے بچنے کے لیے انیس سو چھاسی میں دبائی چلا گیا تاہم اس کی انڈر ورڈ کاربائیاں جاری رہیں اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر ہے دعود ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا الزام بھی ہے دعود ابراہیم کے ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کوئی بھی ان کی پیش کا شرط کرنے کی جرت نہیں کر سکتا دعود ابراہیم کے بالی ووڈ میں اثر و رسوخ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتہ بچہ نے اپنی ایک فلم میں دعود ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائی لاک بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی تلبی ہوئی اور دعود ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا سنا ہے وہ آج بھی بارتی فلم ستار کے ساتھ رابطے میں ہے دعود ابراہیم سے ملنے والے فلم ستار میں سلمان خان گوویندہ سنجدت اور دیگر کئی نام شامل ہیں پندرہ اگست دوہزار بارہ کو ہندوستان ٹائمز میں چھپنے والی ایک خبر کے مطابق سنجدت نے سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی دبائی میں دعود ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی سنجدت کے مطابق ایک ڈینر میں دعود ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ دعود ابراہیم بھی اس ڈینر میں آئے گا سال 1993 میں ممبئی میں ہونے والے بارہ دھماکوں کے بعد اس وقت شورت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائگر میمن اور دعود ابراہیم کا ہاتھ ہے اس وقت دعود ابراہیم دبائی میں تھا کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں اس کے دست راست چھوٹا راجن سے دعود کے تلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے تھے چھوٹا راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلانہ حملہ ہوا بتایا جاتا ہے کہ دعود ابراہیم کا نمبر دو چھوٹا شکیل ہے جس کے گروہ میں ابو سالم شامل تھا تاہم بعد میں ابو سالم ان سے الگ ہو گیا تھا چاند سال قبل پرتگال کی اس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ابو سالم کو گرفتار کر لیا ہے بارتی پولیس کے مطابق ابو سالم بمبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کا بڑا ملزم ہے ان دھماکوں میں دو سو سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے دعود ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے اس کے بعد ایک اور بھائی اقبال کاسکر کو دبائی پولیس نے بھارت ڈیپورٹ کر دیا اب وہ ممبئی جیل میں ہے دعود ابراہیم اس وقت بھارت کے قانونی اداروں کے لیے مطلوب ترین شخص ہے دعود اور اس کے بھائی انیس ابراہیم پر 1993 کے بمبئی بام دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے جس میں دو سو ستاون لوگ مارے گئے تھے جبکہ سات سو کی قریب زخمی ہوئے تھے خیال ہے کہ یہ بام دھماکیں 1992 میں ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سیکڑوں مسلمان مارے گئے تھے ان فسادات کے الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شف سنہ پر آئید کیا جاتا ہے دعود ابراہیم کا مقدمہ منبئی کی خصوصی عدالت میں نہیں چلایا گیا کیونکہ عدالت نے پہلے ہی اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور پولیس ریکارڈز میں وہ مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے انڈین حکام کا کہنا ہے کہ دعود ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے مبینہ روابط القائدہ اور کل ادم تنظیم لشکر تیبہ کے ساتھ ہیں اطلاعات کے مطابق دلی نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہوا ہے امریکہ بھی دعود ابراہیم کو عالمی دہشت گردوں میں شمار کرتا ہے اور امریکہ دعود ابراہیم کے والد کو بھی انڈر ورڈ کے مجرموں میں شامل کرتا ہے امریکی دعود پر اسامہ بن لادن سے تعلقات کا الزام بھی لگاتے ہیں امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ دعود ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا امریکہ کے مطابق دعود ابراہیم وسیع پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ کے دھندے میں بھی ملوث ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں دعود ابراہیم کے خلاف منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کو دعود ابراہیم مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی مطلوب ہے دراصل امریکی تحقیقات کے مطابق دعود کا قریب بھی ساتھ تھی سعود میمن سعودی عرب میں کل عدم الرشید ٹرسٹ کی مالی معاملت کیا کرتا تھا یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری دو ہزار دو میں ڈینیل پرل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پرل کی گردن کاٹ دی گئی تھی اس واقعے کے بعد سے اب تک سعود میمن پر اسرار طور پر غائب ہے جبکہ دو ہزار آٹھ میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھی دعود ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے پارتی اخبار انڈیا ٹو میں چھپنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو دعود ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی ایک ریپورٹ کے مطابق منبئی حملہ میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل کساب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دماغہ خیز مواد اس کو دعود ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا گزشتہ سال چھپنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق دعود ابراہیم سخت بیمار ہے اور گزشتہ دو سالوں کے درمیان اسے دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ اب اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں 65 سالہ دعود ابراہیم اب ڈاکٹروں کی مسلسل نگے داشت میں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعود ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے دفن کے لیے منبئی یا زلہ رتنا گری میں واقع اس کے ابائی علاقے میں جگہ تلاش کریں دعود ابراہیم نے اپنے خرابی صحت کی وجہ سے ہی اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی محخر کر دی تھی انڈر ورڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ دعود ابراہیم ایک پر اسرار کردار ہے جو بیاک وقت مجرم دہشت گرد اور غریب پرور بھی ہے اس کی نیجی زندگی کے بارے میں عورتوں اور شراب سے اس کے لگاؤ کا ذکر بھی آتا ہے مگر اس سے ملاقات کے دوران آپ کو اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہونا سننے میں آ رہا ہے کہ دعود ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے اور وہ مذہب کی جانب بہت مائل ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ آج بھی منبئی اور دلی میں دعود بھائی کا خوفیہ راج قائم ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت پاکستان دبئی بنگلہ دی اور سری لنکا میں با اثر ترین حکومتی شخصیات دعود کے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں بھارتی سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ دعود ابراہیم کراچی اور دبئی میں رہتا ہے لیکن وہ کہاں ہے کسی کو کچھ ککھ معلوم نہیں اور جسے کچھ معلوم ہے اسے بولنا نہیں آتا موسیقی